دعا ضرورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لَهُمَا كُلْنِ وَلِيِّ قَلْ حُجَّتِ بِنِ الْحَسَنِ الْحَسْنِ الْحَسْلَاةُ وَالسَّلَامِ سَلَوَةُ قَالِهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي وَزَحِسَاتُ مُفِي قُلِسَ سَلَوْئَنِ اِنسَاتِ لِلِبًا وَنَّهَرُ وَلِيُّن واحافظا وَا قَائِدًا وَنَاصِرُ مَدْلِيلَ اِنَ حَتّٰةُ تُسْقِنَاهُ وَرْزَقَاتُوْا وَانْ وَتُمَتِّيَاهُ فِيهَا طَبِيلًا یا ربہ محمد وعالی محمد ربے صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فراج آدم محمد یا قائم عالی محمد ذکرین فی سبیل اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد بسم اللہ دعا ہے مرہ مالک کونہ مکان تو ڈا ٹورا رہا قبول تے منظور فرماؤے بڑی مہربانی گھٹ نہیں کافی حضرات رشیف فرماؤ جڑہ بندہ اس گلت بھائی جن یقین رکھ دے کہ آل محمد ساڑھے ہر کامے چمداد کر دیں جڑہ بندہ اس گلوں میں نہیں بیٹھا ہے کہ جڑہ جڑہ پھوڑی دی زینت بڑھیں انہوں منگن دی لوڑ نہیں رہن دی یہ منگن تو پہلے عطا کر دیں وہ بندہ واجب نہیں ہو جب سمجھ کے آل محمد ذات بلند سلغات پڑے آمین ہو بندہ اچھی آنکھے جڑہ یقین رکھ دے کہ تھی آیا بندہ خالی نہیں جاندہ مالک جڑہ جڑہ ٹورا ہے دل اچھ نیک حجات لے کے پاک سیدہ مسافرہ لاہور بھی بھی اپنے ویردہ صدقہ تمام نیک حجات قبول تھی منذور فرمان بانی یعنی مجلس بھائی شہین حیدری دی محنت مجھے حکیر دی پڑھائی میرے تو پہلے پڑن والا دی پڑھائی میرے بعد پاکستان دیاں نامر ہستیاں تشریف فرمان انہوں دی پڑھائی لنگر خرچ خراجات جو کوشوی ہے تمام ہے مسافرہ شام بھی بھی اپنی بار کا جھے قبول تھی منذور فرمان بڑھائی میرے بانی بابا جی چوتھے بادشاہ فرمیندن مومن کسے جاتے کٹھیں ہون بلک جی رال کے کسی دعا تھی اچھی مات آمین آکھن اللہ اس دوانو رادی نہیں کردہ تیجیدہ کیدہ جیڑی دعا کیتا ہی مستجاب نہ ہووے مجلس امام حسین چمنگی جاوے ضرور مستجاب ہوندی او بندہ آمین اچھی واسیا کے مالک جڑا جڑا بے اولاد شریف فرمائے پتر سواستے نہ دے کے پتر جذافہ ہوئے پتر سواستے دے کے مات میں جذافہ ہوئے مریتہ حسین حسین کر دے اٹھیتہ علی علی کر دے سڑی نسلہ ذکر امام حسین قائمہ دائم راکھ میرا مولا ہنیڈی وڈی دعا منگ لگا انشاءاللہ یہ تھے آئے شخص زبان نہ رکھنے ہوئے ہوچی وازل آمین ضرور آکسی میرا مالک میرا خالک جڑا جڑا اس پاک پھوڑی دی زینت بنے بیٹھے مومن مومنات سید غیر سید وڈے ب میرا مولا جڑا 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 اس پاک ذکر دی دینت بنے بیٹھے میرا مالک مرد پہلا مظلوم کربلا دے حرم دے زیارت نصیف فرما ساریاں دعاوں دے ایک دعا مالک اسی وارث رکھ دے ہیں بے وارث آنگ جیندے پہے ہیں ساڑے پردے علی وارث دے جلدہ جلدہ ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد علی محمد و عجل فارج آدھے سلوات سارے بلند آبات پڑھ لو ساون ڈالا کدھر گیا آرے بسم اللہ بڑے مہربانی اجازہ ہے بھائی جن ٹوٹی شروع کی تھی جائے ہیں سارے بھراماند اجازتیں پتر سمجھ کے اولاد سمجھ کے آج دلشدہ سب تو چھوٹا ذاکری بھائی جن میں ہیں میرے سامنے عظیم چہرے عظیم لوگ پرانے ازادار تشریف فرماو توڑی دعاوان دن آل سینڈ بخت اتا کر دن ممبر اتا کر دن عام بندہ ہے سپوڑی زینت بھائی جن بڑے نہیں سکتا آندہ ہوئے جدہ آنا میری مسافر اللہ اور بیبینو چنگا لگتا ہوئے جدہ حکم آوے نہ کہ بارگاچے آجاوے بندہ ہوئی آندہ ہے تے گھبرانا نہیں نہ توسی میں نے پہلی بار سن دے پہ اوکے چہرے میں نے پہلی بار ویخ دے پہن پہلی بار سن دے پہن بیران میں بھی مرتضہ نام تے سنے آو دیکھئے کیے ہو جا پڑ دے کیمیں جا پڑ دے لیکن گھبرانا نہیں میں تو آنوں آجدہ نہیں کافی دیر تو جاننا سڑیاں روحاں پسج متعرف ہیں کیوں لو بابا جی سوال اٹھ دے میرے پرانے بزرگ تشریف فرمانے بھی مرتضہ آخرے میں تو پرانا جان دے کیمیں جان دے کیوں یا علی مدد جو کوئی کہے پیارا لگتا ہے نہیں نہیں کوئی گل نہیں جڑا بندہ بول نہیں سکے بسم اللہ سبحان اللہ جڑا بندہ بول نہیں سکے یا علی مدد جو کوئی کہے پیارا لگتا ہے چلو جتنے آخرے علالت تک تشریف فرماؤ شہنی عطری صاحب آگے آجو کوئی نہیں تو آجو زندگی ہو بھی آجو آجو یا علی مدد جو کوئی کہے پیارا لگتا ہے یا علی مدد میں بھولیا نہیں میں بار بار اخدہ پہنے تو ہڑے دے لیتے گل نقش ہو جو آجو بھول کو بلانگ جی تو اسی دعا کرنی ہے یا علی مدد جو کوئی کہے بھائی جان پیارا لگتا ہے کوئی ہندو کوئے اس علاقے آلے ہو گل میں سادھی کرنی ہے جدہ دیلتے اتر جاوے او دی اپنی مردی یا علی مدد جو کوئی کہے پیارا لگتا ہے کوئی ہندو کوئے کوئی عیسائی کوئے چاچا جی کوئی یہودی قیدوے یا علی مدد جو کوئی کہے پیارا لگتا ہے رشتہ کوئی نہ ہو مگر ہمارا لگتا ہے شاہ باج جڑیس گالتے بول پہ اس تو وڈہ تعرف کوئی نہیں اس تو وڈہ ساڑا رشتہ کوئی نہیں تعرف ہو گیا میرے تو توڑا رشتہ بھی پتا چل گیا سارے علی علی تشریف فرمانے کہ علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے ارے اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے نہیں نہیں ہر بندہ آئے ہی نہیں جڑا بھائی جانے اس گلتے نہ بول سکے آئے علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے شہین حیدری جی بندے یادے نہ مجلس جی بولنا نہیں میں ذکرچ گنگے بول دے بکھن حیران نہ ہو دلیل دیں لگا علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے چاچا جی اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے گنگے کمیں بول دیں زبانیں کٹنے والوں سے میسم کہہ گئے ہنسکر علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے اے نہ ہتھاں دی خیر ہو بھئی اے نہ ہتھاں دی خیر ہو سارے ملکے حسین علیہ علیہ کلندرہ زندہ بار مالکتان اسلام اے ہے میار شیعہ کا عمدہ اس ذکر ہے کوئی شرط نہیں ہیدری صاحب کے شیعہ آوے یا سننی آوے جدا حسین نہ تعلق وہ بندہ ضرور آسی ٹھیک ہے نا بھائی جن لو میرا دل ہے جو پاک سیدہ دا اسم بڑا پیارا لگ گئے میں نو کہ بقائل آئیلہ جناب سیدہ دا اسم میرا دل ہے جناب نو چند سترہ سنا ماں بسم اللہ اس سارے صرف تو اڈائنٹ دار کر رہے تھوڑا جیدہ بڑا اچھا چال رہے تھوڑا جیدہ بس ایکو شاد کر دیو تو جو ہے جناب دی بھائی جن نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا گل میں شروع کر لئیے توجہ تھوڑی جی میرے پاس تتانو زیادہ لطفہ سی نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا وہ کیا ہے کسی سے جو بھلا ہو نہیں سکتا پاک ممبر دی قسمیں شہین ادری جی علی بادشن منعنا اللہ ان پڑ ہو سکتا جاہل نہیں ہو سکتا ماتمینج پڑھ دا پیا جاہل انج پڑھ دا نہیں پیا نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا وہ کیا ہے کسی سے جو بھلا ہو نہیں سکتا یہ توڑی چوپنی بابا جی توجہ میرے پاس ہے نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا وہ کیا ہے کسی سے جو بھلا ہو نہیں سکتا ارے کرزہ سخی حسنین شریفین کی ماں کا تہاشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا شابہ شابہ جڑیس گلتے بولے ہو انتہائی شکریہ تہاشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا پہلے حلالی تو لیکن آخر حلال تک جتنے بولے ہو مرلی واجب الاعترام ہو لیکن توجہ بھائی جن آخری ستر تے نہ آج نہ کل بلکہ سدا ہو نہیں سکتا وہ کیا ہے کسی سے جو بھلا ہو نہیں سکتا ارے کرزہ سخی حسنین شریفین کی ماں کا تہاشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا تہاشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا ارے غاسب کے ہو قدموں میں اگر تخت حکومت لانت کے وہ زندان سے رہا ہو نہیں سکتا ہاتھ حلالی دا ہوتے آگئے بھئی ہاتھ حلالی دا ہوتے آگئے جی انتہائی شکریہ بھائی جی ڈا سوڑا میرے بھرگاں نعرہ لائے ڈا سوڑا جواب نہیں آیا ایکو آپ چاہیے تھوڑے جی شارپ کرنے ہی تھوڑے جی بسم اللہ مالک تانو سلامت رکھے نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا بھائی جان بات خوبصورت کر رہے ہیں میں جناب میں یقین کرو پاک ممبر تکھڑا دو علم میرے سامنے نے میرے عقیدے اور میرے میارتوں زیادہ پڑھنا لے لوگ تشریف فرماؤ زیادہ سننا لے لوگ تشریف فرماؤ میرے تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ میں کوشش کرنا کہا بھو جی جو توڑے میارتیں پورا اترا لیکن توجہ توسی کرنی ہے نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا وہ کیا ہے کسی سے جو بھلا ہو نہیں سکتا ارے کرزہ سخی حسنین شریف حین کی ماں کا تحشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا غاسب کے ہو قدموں میں اگر تخت حکومت لانت کے وہ زندہ سے رہا ہو نہیں سکتا آؤ علین مندنالان پڑھتے ہو سکتا جاہل نہیں ہو سکتا توجہ لانت کے وہ زندہ سے رہا ہو نہیں سکتا شہی جی محفل ہو کسا کی یاں کے ہو مباحلہ اس حلاقے یا لے توجہ کریں محفل ہو کسا کی یاں کے ہو مباحلہ کوئی کام بھی زہرہ کے بنا ہو نہیں سکتا آئے 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 شاباش شاباش انات تھا نہیں خیر ہو بھئے بھئی کیا بات ہے محفل ہو کسا کی یاں کے ہو مباحلہ کوئی کام بھی زہرہ کے بنا ہو نہیں سکتا ارے زہرہ کا مخالف ہو چلا جائے جنا میں یہ حادثہ محاشر میں حسن ہو نہیں سکتا آئے 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 بسم اللہ سلواز سارے اچھی واز نہ پڑھو اللہ محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ امین الشیطوان رجیم بسم اللہ سلواز امین الشیطوان امین شیطوان امین رہیم بلاندر سلواز الحمدللہ ہے رب العالمین واللہ حمدلہ بلند سلاوہ حمدلللہ حمدللہ حمدت حمدت حمدللہ موسیقی موسیقی غمیں جہاں کا مدعوہ کوئی نہیں کرتا خطبت بات عبادتن ربائی پڑھ دا رہنا تو جو ہے جناب دی بھائی جان تھکے تھا نہیں بیٹھے تو جو کر رہے غمیں جہاں کا مدعوہ کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا رسول ہونے کا دعوہ تو لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعوہ کوئی نہیں کرتا بوھلے ڈیار جننون جھوٹے تے خدا دی لانتے علی دا نام گھبرا کے نہ لیا کرو پاک ممبر تے کھڑا پوری کائناتے واحد شیعہ قوم ہے بابا جی جیڑی مکہ جاوے مدینے جاوے نجف جاوے کربلا جاوے نجف تو لے کے مکہ تک سینہ چوڑا کر کے آخ سکھ دی اسی انہوں نے ماننے جنہ دا ناسی ماما بینہ چوی لائے سکھ دے ہاں 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 علیہ لینل میری گالے بھائی جان جنہ ناسی ماما بینہ چوی لائے سکھ دے سینہ چوڑا کر کے اسی قابد غلافش ہاتھ پاکے اچھی ساری آگ سکھ دے اسی انہوں نے ماننے جنہ چوی عیب نہیں ہاں بسم اللہ علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی چاچا جی علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے اور علی کے بغز میں کچھ اور ملے یا نہ ملے مگر یہ تیہ ہے کہ لانت ضرور ملتی ہے ہاتھ حلالی دا ہوتے ہوئے بھائی ہاتھ حلالی دا ہوتے ہوئے بھائی ملکے ہے داری جیو مالکتانو سلامت رکھے اے رب الاول اچھ بابا جی نات لکھی گئی تے انہوں لباس بھی خود پو آئے تے میرا دل ایک شیر تیناب زندگیتا جاوے لکھی آئے بھی ایک شیر کیا ہے بڑی پیارا لفظ توجہ ہے نا بھائی جن تھکے تن ہی بیٹھے بسم اللہ ہر پیام لائی ہے لطف لینے داد انہیں دینی ہے جدہ اس گلتے یا کید ہے پیام لائی 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 ہے اگلی ستر تے بھرپور توجہ پیام لائی ہے پیام لائی ہے کیا کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے شاہ باش بسم اللہ سلامت رو جی ڈیس گلتے بول لے ہو سلام مرکزادہ کہ رحمتوں کی اٹھی ہے بسم اللہ بابا جی توجہ کرنی ہے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے بسم اللہ کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے توجہ ہے جناب جی بھائی جان توجہ میرے پاس سرے ایک گلتا آپ میں سوال توڑتے کرنے لگا توسی جواب میں لائی ہے توسی ذاکرین لائی ہے توڑا پتر توڑا نوکر ہو کے میں ایک سوال توڑتے کرنا چاہنا بابا جی چاند مقامات ایسے نے بادشادہ فرمانے کہ انہ دیو تے دعا منگی جاوے تے قدمہ تے پوری ہوں دی بادشادہ فرمانے دسترخان تے بے کے دعا منگو پیرانتے قبول ہوں دی ٹھیک ہے نجف جا کے علی باد چھا دی روزے دیا جالیاں چہت پا کے دعا منگو دعا پیرانتے بابا جی قبول ہوں دی مکہ جائیے پاک حرم دے غلاف چہت پا کے دعا منگیے بھائی شاہ جی دعا پیرانتے قبول ہوں دی ایک سننی بھرا سوال کیتا ہوں مرتضا میں نے گالتی سمجھ نہیں آدھی آخری مقام ہوئے کہ رسالت امام حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ دے روزے دیا جالیاں چہت پائیے تے دعا منگیے دعا پیرانتے قبول ہوں دیے لیکن مرتضا سن میں عجیب منظر وے کھایاں ہون تے بادشاہ دے روزے اللہ مو ہوں بھی نہیں کرن دے دے جالی چہت پانا دے دور دی گلے بھی بادشاہ دے روزے اللہ مو کر کے دعا بھی بھائی نہیں پڑن مانگن دے آن دے مرتضا میں سمجھ نہیں آدھی پئی بھائی جاد مو نہیں کر سکتے جالیاں چہت پانا تے دور دے گل مو ہی نہیں کر سکتے پھیر بھی دعا کمیں پوریوں دیے میں کہ آؤ بھائی جان میں تنو وجہ دسا بھائی رسول اللہ دے روزے اللہ مو ہی نہیں کیتا جاندہ مو ہی مکیال کیتا جاندہ روزے اللہ کیتا جاندہ کابیال کر کے دعا مانگے جاندہ پیران تے کمیں قبول ہون دیئے کمیں نہ ہوئے فریشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں کیوں بہت کری دیب ہے عرش علام دین بولو یار میں جو یار میں آتان اٹھایا یار کینٹا پڑھنا ہے بسم اللہ توڑی زندگی ہوگا لو پھر پڑھ دی بھائی جاندہ سارے اندہ پروگرام ہیں بھائی جاندہ توڑی زندگی ہوگا ہے بابا جی جو دات دیندہ دل نہ کریں میرا لحاظ کے ضرور بکھے توڑی زندگی ہوگا ہے سینکڑوں فری سینکڑوں آ آ آ آ آتے ہیں اور جاتے ہیں آ 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 بسم اللہ لوگ کسیدہ سنے جناب نو بھائی جان میرا دل میں جناب نو کر لیا سنو مائلہ سے آج میں ہی پڑھنی جنا میرا ویڈ کیتا کہا مرطا جنا ویڈ کیتا انہی مائلہ سے پڑھنی میں کہا میں نو کر آن جتنی دیر تسی پڑھانا ہے میں انہی دیر پڑھنا ہے جتنی دیر تسی پڑھانا ہے میں ممبر چھٹ دلوں لو مالک تانو سلامت رکھے بابا جی توڑیاں تھکنا چاہ کے میں من کر دے ویڈی سٹن لگا ہوں توڑی زندگی لو کتے اے نال ہی بسم اللہ جب بھی نام علی زبان پر آیا میں نے اپنے ضعیفوں پر جوانی دیکھی بسم اللہ تیری زندگی ہے بھے چاچا ایک چھاڑے کلاس فیلو نے سنی شیعہ جڑی لڑائی ہے نا بھائی جان ایک اسے غیر مذبند ہی پائی ہوئی ہے سڑچ اتفاق ہے سڑچ پیار ہے سڑچ کوئی لڑائی نہیں امام ہے کے قرآن ہے کے خدا ہے کے بولو تو سیر چنگی گلت بھی بول لیا کرو اچھا نوجوان جیڑے بیٹھو نا تو اڑتے میں نو گلا ہوں دا یار تو اڑلی تے مئلس بڑی تھی جیڑے بزرگ بیٹھے نا تھی دعوان لئی دیاں نے میر جان مالک تیری زندگی کرے پاک سیدھا تنسلامت رکھے اس نے کہا مرتزا حسن خدا ہے مگر دیسدہ نہیں یار توجہ میرے پاس ہے خدا ہے مگر دیسدہ نہیں یہ گلت اڑلی پڑھ لگا خدا ہے مگر دیسدہ نہیں بولدہ ہے چاہتے دیسدہ نہیں بلنگو انہیں سوال کیتا ہے کوئی آم بندے دیکھے سوال ہوئے نا تی انہوں چپ لگ جابے انہیں کیا مرتزا ہی تے دا سجدو خدا بولدہ ہو سی تھی کیوں جا لگ دا اسے یار نہیں تو اسی پہنچے ہی نہیں اللہ دی قسمیں تسی پہنچے ہی نہیں پیچھے رہ گئے ہو آئے آئے تڑی زندگی ہو بھئے خدا انہوں نے ویکھیا تو نہیں بھئی بول دے نہیں ویکھیا کسے نے بولو تو صحیح نا نہیں بسم اللہ خدا ہے مگر دیستہ نہیں انہیں کیا بول دا ہو سی تکی ہو جائے لگ دا ہو سی میں کیا توڑا سوال بڑا وڈے جگر وڈا کرو تو انجواب سناؤں آہ 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 انہوں نے میرے نال جنہیں سفر کرنا ہے جنہیں مرتزاد یقیدیں نہ سفر کرنا ہے خدا بول دا ہو سی تکی ہو جائے لگ دا ہو سی میں کہا بھائی جن گھبراؤ نہیں جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے اے چھلا کی آلے اتوجہ کر رہا ہے جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے ہوندہ کیا ہے ہیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے ہیا کی آنکھ میں قادمی صحیح متوڑے کو تو دعا لینی ہے ہیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے اور سینا کی نوک پہ بتایا ہے حسین نے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے شاواز شاواز یہ نہ ہتھا نہیں کہہ رہوے ہاتھ سلامت رہن بھئی بسم اللہ مالکتان اسلام ہوتا رکھے یار اکوری درہ ملکی آنکھوں گا یا ایلی میں ویکھاں تو انہوں ہندھا کیے سارے سارے ہاتھ اچھے ملکے بسم اللہ مالکتان اسلام ہوتا رکھے لو کسیدہ جڑا میں بھائی جن توڑا دل تے نقش کر جاما سارا اے سال دے بعد مجلس ہونے سارا سال پترنو مسلے تے مزدی دے ہر دعا دے دعا نہ دیتی تے سائیں تو خیرات نہیں پھینی بھائی شرط اینی کہ توجہ دل ہتھیلی تراخ کے مرتزہ دے پاسے کرنی موت سے پہلے وہ جن موت سے پہلے وہ جن نت کا پتہ مانگتا ہے موت سے پہلے وہ جن نت کا پتہ مانگتا ہے موت سے پہلے وہ جنت کا پتہ مانگتا ہے موت سے پہلے وہ جنت کا پتہ مانگتا ہے موت سے پہلے وہ جنت کا پتہ مانگتا ہے موت سے پہلے وہ جنت کا پتہ مانگتا ہے جو بھی انسان جہاں کر وہ بلا مانگتا ہے مالک تیانو سلامت رکھے بابا جی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا امام حسین دی تحلیش تے سوال لیے میں کیتا ہے بسم اللہ کران جڑے ہاتھ اٹھن مولا امام زمانہ دے قدمان الماس ومن پاک سیدہ اناح تھانو کسے کم میدہ مہتاج نہ کرے بھائی جان توجہ کر رہے تسی امام حسین دی تحلیش تے سوال لیے میں بھی امام حسین دی تحلیش تے سوال نہیں لیکن توڑے میرے سمیت اللہ دی کائنات دی کمور چیزیں جڑی مولا دی تحلیش تے سوالی بڑی کھڑی میں تصورات دی دنیا چیگیاں میں ویخدہ رہا ہنے کافی دیر گزر گئی ہے او مولا دی تحلیش تے سوالی بڑی کھڑی کافی دیر بابا جی کافی دیر گزر گئی شیر توڑے حوالے کرنا کان کافی دیر گزر گئی ہے میرے شابیر سے پاؤں کی مٹی دے دے میرے شابیر سے پاؤں کی مٹی دے دے کیوں؟ کیوں کہ اسلام تیرے در سے شفا مات سلامتہ ہے علی اللہ بولے بھئی علی اللہ بولے بسم اللہ میں بسم اللہ کروں مالکتان سلامتہ بھائی جان شیر ہونے اس بندلی پڑھنے لگا جینا علم اباس لچمنا چامنا سجدہ کرنا واجب نہیں ہو جانتا مالک سلامتہ رکھے جینا رزق سخید علمدہ صدقہ کار میرے پاس اگر کیا نام مولا جب سے زہرہ کی دعا بڑھ کے ہے اترا غازی توجہو جب سے زہرہ کی دعا بڑھ کے ہے اترا غازی اسے توہید کا پردہ بھی وفا مان گیتا سلامت رو مالک تیانو سلامت رکھے میرے پاس ایک ہے بھائی جن بڑا سوڑا در سکتے بسم اللہ بسم اللہ اتنی کی معافت ہے کہ میرے روزی غزا حسین کے نام سے جو بھی جلتے ہیں محسن حسین کے نام سے جو بھی جلتے ہیں محسن بھائی بات سنیے گا حسین کے نام سے جو بھی جلتے ہیں محسن انسانیت کی زبان میں اس کو یدید بسم اللہ یدید کہتے ہیں میں نعرہ نعرہ مولا عباس بادشاہ جلالیاں نہ پی رہے بھائی جدا ہاتھ سلامت یہ ہوتے ضرور آوے جترے نوجوان میرے بسم اللہ جناب 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 پاک سیدھا کو سنو نعرہ تکبیر اللہ حکمت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ عداری یا ریاض یا ریاض یا عباس یا سارے بولو سارے بولو بسم اللہ میری یاauge یا ریاض یا یا عباس یا عباس وسیدید زندہ بار وسیدید زندہ بار وعو وعو زندہ بار بیشمال سارے بہتämän اللہ comfort بجشمال میں بسم اللہ کروں مالک تانو سلامت رکھے بھائی جان میں شیر چاچا جی تو اڈلی پڑھن لگا اٹھا کے ہا جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق دنیا میں برابر باند دیتے ہیں حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے ہوئے 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 تانو سلام اور بھائی یہ نہ ہتاں نہیں خیر ہوئے مالک تانو سلامت رکھے بھائی جان میرے تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے عالم لوگ میرے واجب اللہ ترام تشریف فرمائے بھائی جان بھائی جی قرآن دا فیصلہ ہے کہ اللہ دا سردار نبی نبیان دا سردار نبی اس ویلے تک نہ کلام کردائے نہ قیام کردائے نہ اٹھدائے نہ باندائے نہ کھاندائے نہ پیندائے جڑے ویلے تک اللہ دا حکم ناوے شاہ جی گال سچے قرآن دا فیصلہ ہے کہ نبی نیٹو ریا توحید ٹور دی رہی ہے بھائی جی دا کی دا چھوٹا ہے میرے نال بے شک نہ بولے توجہ میرے پاس ہے یعنی سڑا نبی نیٹو ریا توحید ٹور دی رہی ہے نبی نی رکیا توحید رک گئی ہے آئے 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 آخر حلال تک یعنی آو مرچ سدسنا ہے چاندائے کہ نبی ٹور کے رکیا کیڑی جگہ تے یعنی نبی دا کوئی کام اپنا کام نہیں آئے 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 بھائی اینڈ آلے بندے تک جنہوں رزق لی بات صدی نہ لیندہ صدقہ مل دائے وہ بندے نہ لگا لے جے شیر بھائی جانز آئے آئے تو مرکزہ دو خلے کے جاسی آخر حلال تک سیر چامی تے وے کھی میرے پاس ہے یعنی نبی دا کوئی کام اپنا کام نہیں سیر چامی تے وے کھی میرے پاس ہے جب مباہلا کے لیے لال محمد نے لیے آئے 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 جب مباہلا کے لیے لال محمد نے لیے ایسا لگتا ہے کہ حیدر سے خدا مانگتا بھائی ہاتھ حلال ہی دا ہوتی ہے آئے بھائی ہاتھ حلال ہی دا ہوتی ہے آئے جی آؤ جی بسم اللہ آتوچے حیدری بسم اللہ بسم اللہ لو بابا جی اینک بغافی ہے کہ میں کلیان سنایا جناب نو سبق دوڑی زندگی آئے میں نے پونٹ میں میں گئے گل سننے بیٹھے ہیں جناب میں اے شیر پڑھ کے جناب دا مزاج پڑھ لیا ہے کہ جناب سنن کی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی جان اے لوگ آدے بھائی لاہور دا زا کر اللہ معافی داوے لڑائیاں کران دے نے فتنے پہن دے نے نہیں نہیں بھائی جان اے دو علماء دا درمیان جی کھڑا ساڑا مقصد فقط تے ولایت علی دا پیغام پہنچانا ہے ٹھیک ہے نا بھائی جان وید قازمی صاحب میرے بڑی پیارے سید شریف فرمانے جنات خاصت آئے پاک سیدہ دی آخر حلال تک بابا جی گل میرے پاسے وے کر سنیں بڑی عجیب جی گل نہیں کہ بندہ اپنی والدہ دے کہنتے پتہ نہیں کسے بندے نو اپنا پیو مان لیندہ ہے نبی دے کہنتے علی نو واجب نہیں ماندہ ٹھیک ہے سنیں شیعہ بھرات شریف فرماؤ مالک تاڑی خیر کرے تجڑا ساڑے نبی دا نہیں وہ کسے دا بھی نہیں کیونکہ اسی علی نو کسے عام ہستی دی وجہ تو نہیں مننے ہیں سانو نبی پاک دسے ہے کہ علی واجبیت یا ازداد مننے ہیں بھائی خدا ہے نا کسے نے ویکھے ہے نہیں کنے دسے ہے ہائے ہائے صدق جامعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ واجبیت درود پولند آواز نے پڑھو دراب آو بابا جی میرے دوست نے سنی میں کہنا کہ ساڑھا کیدہ چھوٹا ہے ہونا تو او اس میارت علی بات چھن مندن چل دی پہیے او سن دے پہنے او نا کلو بھی دعا لما جتنے علی علی تشریف فرماؤ توڑے کلو بھی دعا لما غدیر دا میدان سوالہ کھاجیا دا مجمع پلانہ دا میمبر اعلان ہو گیا انہوں تو اڑے سامنے حکم الہی نال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ولایت علی دا اعلان کر سند بابا جی اعلان ہو گیا نبی پاک آ رہا ہے مسجد دے چاہے تے بندیاں گھیرہ پا لیا سرکار یہ دستو تو سی اعلان کیوں کیتا ہے جڑوں نے گل کیتا ہے سرکار دے چہرے تے مسکرات آئیے کل دکل رحمت مسکرانا شروع کیتا ہے جڑی بابا جی گل شروع کیتا ہے سنائیے جناب نو سخی فرمایا منکنت میں میں اور میرا ایک وسی ہے منکنت میں میں اور میرا ایک وسی ہے منکنت میں میں اور میرا ایک وسی ہے سمجھ آریے جناب نو منکنت میں میں اور میرا ایک وسی ہے منکنت میں میں اور میں فردشانی پڑھ لیے کال علی علی نالے منکنت میں میں اور میرا ایک وسی ہے منکنت میں سخی فرمایا آؤ دا صاحب کیوں میرا ایک وسی ہے جو واجب ہوں میں تو واجب علی ہے یو اینہ حتہ نی خیر ہوئے بھائی اینہ حتہ نی خیر ہوئے صدقے جاوہ صدقے جاوہ بسم اللہ قرآن ہاتھ اچھے مل کے حیدری جو واجب ہوں میں تو بولو یار جو واجب ہوں میں تو واجب علی ہے مالکتان سلامت رکھے بابا جی سخی میراج تھے گئے میراج تو واپس آئے بندیاں گھیرہ پا لے حس بیعادت سرکار کی ویکھی ہے میراج تھے کی ویکھی ہے کی نہ حفظ لی دی گال لیکن نبی پاغت نے سوال کر دینا بابا جی کی دیکھ اسے آنے لوگ سرکار میراج تھے کیا ویکھے حالانکہ انہوں نہیں پتا کہ نبی پاغ دسنہ آکھے میں مالک سلامت رکھو جیڑے اس گلد پہنچ پہو توجہ میرے پاس سرکار میراج تھے کیا ویکھے میراج تھے کیا ویکھے بابا جی میراج تھے کیا ویکھے جیڑے بار بار بندیاں اسرار کی تے کل دی کل رحمت دے چہرے تے مسکرات آئیے بندیاں مخادب کر کے رحمت اللہ العالمین بات شہدت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تھی جیڑی گل کی تھی سنا بھئی وہ میراج پہ جو بلایا گیا تھا تو حیدر کا رتبہ دکھایا گیا یار علیہ وآلہ بولے جنہوں زمان حسین اطاقی تھی اوے ہوئے 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 صد کے جامعہ صد کے جامعہ سنا بھئی وہ میراج پہ جو بلایا گیا تھا تو حیدر کرتے باد کا آیا گیا تھا میرے پوچھنے پر تھا باہر جو آیا میرے پوچھنے پر تھا باہر جو آیا میرے پوچھنے پر تھا باہر جو آیا ید اللہ کی وہ ہی انگوشتری ہے ہی انہا ہتھاں دی خیر ہوئے بھئی ہاتھ کسے کمی دے مہتا جنہوں چارے میل کے بولو حیدر 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 بسم اللہ کرا مالک تانو سناواتھا تھکتے نہیں گئے آو بسم اللہ کرا جیڑے بندے حجتہ ہی سوچ پیچھے مرتضی کی پہ پڑ دے آو ایک عقیدہ اپنے اقیدے دا شیر سناوے چاہنا چاچا جی آتے پتی کھلوتا میں توڑے مزاج دیا گل نہ توڑنا کر دا رہے ہیں ہون میرا دل ہے ایک شیر میں ہر مجلس اپنی زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھ دا مباری زندگی دا پتا کوئی نہیں لیکن میرا دل ہے جو اپنی گل اپنے دل دی گل اپنے دادارہ برامہ دے پاس سنی شیعہ برامہ دے پاس ہے سیر چاہویں تو ایک ہی میرے پاس ہے جڑے ویلپ اے گل ہوئی ہے بابا جی سرکار نماز دفا رہے گئے ہیں بندیاں پھر گھیرا پایا سرکار ہاں جی میں تو آنوں نہیں سرکار ہوں نا پوچھے ہاں جی سرکار سانوے دسو تسی تیالی بادشاہ جے اللہ دے نور جو جدہ نہ ہوندے تیوات کیا ہوندہ ہوئے 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 یار ویلڈ ہو کے بہنے ہیں جدہ اے ڈا جگرائے ناو میرے پاس ہے بیکھے جڑے ویلے گال کیتی ہے سرکار دے چہرے تے مسکرات آئیے سرکار فرمین دے تو جاننے کیڑا سوال کر رہے ہیں جی سرکار سانوے دسو جے تسی تے علی تسی تے علی تسی تے علی ایک خون ہو ایک نور ہو توڑی ایک گل ہے توڑی ایک گفتار ہے توڑی ایک تلوار ہے سرکار سانوے دسو تسی تے علی اللہ دے نور جو جدا نہ ہوندے تے وات کیوندہ جڑے ویلے گال کیتی ہے سرکار دے چہرے تے مسکرات آئیے بندیاں نہ مخاطب کر کے سرکار گر کر کیتی علی گر جو مجی سے جدا ہی نہ ہوتا ہم جو نہ ہوتے خدا ہی نہ ہو بولے یار علی اللہ بولے میرے نال علی اللہ علی حق علی حق بولو بڑی میرے معنی علی گر جو مجھے سے جدا ہی نہ ہوتا ہم جو نہ ہوتے خدا ہی نہ ہوتا جو باطن ہے اسے کا وہ ظاہر ہم ہی ہیں جو باطن ہے اسے کا وہ ظاہر ہم ہی ہیں جو نہ مانے ایسا حرامی وہی ہے زندہ باد قانون ہے فوجدہ قانون ہے فوجدہ بھرتی لئی آیا اینج تاریخ خوبی چالے اونکوں بھرتی کرد دن کم از کم ہووے عمر اٹھا را سد کے بسم اللہ میں سد کے جاما جو بسم اللہ میں لکھوری پڑھا اونکوں بھرتی کرد کم از کم ہووے عمر اٹھا اگلی گال سنسے اگلی گال سنسے چھے مادا بوجی کوش گیا ہے کوش گیا ہے وہاں دنیا آتے قائم مثالے آ او جڑا ماں کو ماں نہیں ساڑ سنگ دا کی تی جنگ نو لکھ نو لکھ دے نالے او جڑا ماں کو ماں نہیں ساڑ سنگ دا کی تی جنگ نو لکھ صد کے جاما میں صد کے جاما جی کانون فوج دا بھرتی لئی ہو آیا اینج تاریخ بھی جانے اینکوں بھرتی کرد کم از کم ہووے عمر اٹھا صد کے سا لے اوچھے ماں دا بوجی آیا کونس گیا ہے دنیا دیکھ کائم مثالے جڑا ماں کو ماں نہیں ساڑ سنگ دا کی تی جنگ نو لکھ صد کے دے نا صد کے بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میرا دل اے تھوڑا جا سنا ماں جناب نو ساوڑا لے بھائی ذرا تھوڑی آواز بتھائے دی میرا دل اے جڑیاں جھولیاں خالیاں پاک پھوڑی دیا زیند بڑھیں میں بسم اللہ کرام میں لکھ وری پڑ دا ماں کانون ہے فوج دا بھرتی لئی آئے کر سکتا یار آئے تیرے باس چے آیا اینج تاریخ بھی چالے یوں کون بھرتی کر دے کم از کون ہو امر اٹھا صد کے اٹھارہ سالے سالے زندگی دا پتا کوئی نہیں جڑا وقت ذکر حسین جگزر جاوے میرا دل لے جڑیاں خالی جھولیاں اتھا تشریف فرما میں اپنی سینڈ دیو جڑی جھولی دسد کا پتر لے کے دیما جھولی پھلا کے بھے تیری ایک ہنج جا جاوے تیری نجات دزامن بڑھ جاتی امرال کیس بابا جی کنیزان اکم دیتا ہے جاؤ میری دین اگینو تھوڑی آواز بدھائے تھوڑی جی بابا جی کنیزان ادھا رات دے ویلے تردیاں تردیاں میری سینڈ دیکھو لائیں دیکھنے سینڈ تیری بابا جی کوئی آد کیتا ہے پتہ نہیں کیڑا شیئے جڑا گوشت جگر رکھتا ہوئے تی ہائے نہ کرے پیر جی میری سینڈ دیکھنے اپنے ایمان نہ دسو میں کدھنے بابا جی سامنے گئی وہ صدق بسم اللہ کر رہا کازمی صاحب بی بی آدھی میں اپنے ایمان نہ دسو میں کدھن بابے دے سامنے گئی سوال کر جی بابے دے سامنے نہیں آئی چتیاں شہر ہیں چادر کی میں مانگ دی رہیے صدق آگئی میری سینڈ بابا کیوں بولا آئی میری دی یہ تیڑے کپڑ یہ تیڑے نو کرانی یہ تیڑے زیور یہ تیڑے کنیزان زیور رنباری کھولیے اٹھے گھوڑے تیڑے نال تیڑے جائزے جاسن سینڈ گل سن کے بھائی جن ٹورنا شروع کیتے سردار حق المار کہیں دے میری دی جلدی نہ کر ایک لازہ میرے قریبا جی بابا چلدی دی نال کمرے چاہیں ششدہ صندوق کھولے تیر کمان چاہیں رومنالیو میرے پاس ویکھے جناب دے کیا دن میری دی ایکو تیر آ دن ایکو کمان آ دن تیر کمان اچھ پائی دا تی نشانہ زانو زمین دن اللہ کے لائے دے چیخ نکلی میری سینڈ دی رو کیا دی بابا گلن تا پترہ نو سمجھائیں میری دین میں تا تیڑی دین کر لائے نا کر لائے نا تی نو روکنالا جو کوئی نہیں جی بسم اللہ کرام آتم دی تیاری کریں میں وین دے قریبا میری دیجی نا دی تونہو بڑنوین دی پیوں نا دا سارا عرب دشمان مطا کی تے موڑتے چلانا پہ جا دے اچھا بابا ایو جی گالی یہ تے شیران پتران و شکار کڑا دسے یا نہیں جے وقت آسی ایو جا چلا سن کائنات منصف ہوئے سی میری سینڈ آگی سیدہ دے گارٹ دو موتیاں دی ماں بنی کر سوال مرتضی کیڑی کیڑی ایک جنابِ معصومہ ایک شہزادہ علیہ سگر تارف کرواما رو میں بین بھی راما دا یہ تو ہائے کر سکتا ہے تے میں لبز تیرے حوالے کر رہاں ایک او جیس دی عمر گھاٹے ہی دو کڑے رہاں تو میں بسم اللہ کر رہاں جیس دے بارے ایک روایت زندگی ملی تے جنابِ معصومہ سنے سا ایک گل میرا دل کر دے میں جناب نوشنا ہوا جیس دے بارے مولا سجاد ایک گل کی تھی اوڑا میرے پاس ہے ویکھی شام دا بازارہ ہے اس کمی نے مارنا شروع کی تا ہے اوڑا کیڑا شیئے جڑا ہائے نہیں کر سکتا پرانے ادادار لو تشریف رام پتھر جگردہ زامن کوئی نہیں سیدے کے ادھے میں کو مارنا ایک لادہ روک ادھے کیوں روکے ہی سیدہ دا ایک کربلا تو لے کے شام تک تمہنو ہر جگہ مارے اور پتھر جگردہ زامن کوئی نہیں آئے کرے سے تعلیدیاں دیاں راضیوں سرکار آدھیں تمہیں کو ہر جگہ مارے کربلا تو شام تک ملوئے دسا کی سے تیرا ہاتھ پھڑے آئے تکل سکتا ہے آئے تکل سکتا ہے ادھے نہیں سیدہ سجاد اندھ تنکو روکنا لے ادھے نہیں سیدہ سجاد اندھر وات میری راتویخ ایک گل میری مان میں نو جتنا مرضی مار پر او سوے لے نا مارے جدو بہن پہ دیکھ دی ہوئے جیڑے بہن دے دیئے میری بہن دا رونا میرے تو برداشت نہیں ہو جیڑے یادی رہیے دا سجاد شام چھنڈی ہوا نہیں گل دی ایک کو جس دے دکھ ڈیرن عمر گھاٹائی دوسرا تارش پرما ایک او ہے جس دی اپنا بزن گھاٹائی تیر دا بزن زیادہ مبارک باردی تیس جناب فضا حسین مبارک ہوئے اللہ پتر عطا کیتے تردین اسگر دی ماں مبارک ہوئے اللہ پتر عطا کیتے بی بی ڈے کیا دی میرے پاس سے دیکھیں اللہ دانائی میرے پاس سے دیکھیں بی بی ڈے کیا دی حسین ہمیں ہتھانتے اسگر بادشاہ بی بی ڈے کیا دی حسین بادشاہ مبارک دی اوز جی کچھ نہیں مانگ دی ایک گلدہ جواب دی پتھر جی گردہ زامن کوئی نہیں ہوئے شیعہ ہائے نہ کرے بابا جی ہو نہیں سکتا سیدے کیا دے کیڑی گلدہ جوابی بی دیکھ کیا دے مولا اس گلدہ جواب تے دی جدان دا اسگر دنیا تو آئے ایک ہاتھ گل تو نہیں چاہدہ میں ہاتھ لانی آ میں رو رو کی آدھے اماں ہاتھ نہ لانے میرا گل دکھ دے اللہ تیری کو قبول کرے اللہ تیری ہائے قبول کرے اکبر مارا گیا ہے کاسم مارا گیا ازادارو عباس مارا گیا کلہ رہ گیا زہرہ دلال کربلا دا میدانچ قبضہ تلوار تیمتھا رکھی بیٹھے اسمان دے پاسے دے کیا دے میڈالا کوئی ہور کربلا آئی تا میں حسین آدھران میں صدقے جاؤں پتر کو آگے بھیرا مرا کے اسمان دے پاسے دے کیا دے میڈالا ہونتا راضی ہیں کوک نکلیے نا حسین دی غربت دا پہلا ہوکا دیتا ہے علی اسغرباد سے اپنے اپنے پینگے جو ڈھائے میڈی سین فضا لڑکنات دا ہیلا ہے حسین بادچہ گوڑے دیواخ خیمے دے پاسے موڑی دے دیکھ کیا دے تہیں بولائے بھی بھی آدھیے نا اسگر دی ماں تہیں بولائے بھی بھی آدھیے نا وقت کیا بولائے بھی بھی دیکھ کیا دے حسین جو تو پچھ دا پین ایک لہذا زین توتر میں تنو بلاؤن مالا دیکھے نہیں آ عزت آلے ہو زین توترین وقت زین تبیہ نہیں سکے جلدی دنال خیمے چین پتر نو حتھان دے چاہے اوڑ میرے پاسے بیکھی جڑا حل کے دا ماتمی اسگر کیوں بلائے بابا کتھو دا قانون میرے چاچے دکات لکم اتبیہ مگنے اسگر کیا کران بابا میں کو میدان گھنوانج اسگر کیا کرے سے بابا میں پانی مگ سا جو میں دادی زہرہ دربار حق مگن گیا ہے اس میں لکراماتم دی تیاری کر میں وینڈ دے قریب آگیاں میں پتر نو لے کے ٹورنا چرو کیتے بغیر تبنے بغیرہ دیکھ کے آدھے حسین دے دا کوئی نہیں رہ گیا تے قرآن گھنائے سیدہ دے قرآن نہیں نا تے کہ قرآن میرا چھے مادہ پتر اترہ دیندہ پیاسا ایک کو ایک گھوٹ پانی دے ہو بغیرہ تا دے حسین پانی یہاں پیمنا ہی بہاننا بچے دا کردہ پی سنی شیہ بیرات شریف فرماو پتر جگردہ زامن کوئی میں نو ایک گلدہ جواب دے ہو چھے مادے بچے کتنا پانی پینا ہے بغیرہ تا دے تو ساں تا آدھے تو آڑے پین گیا لے بول دن بچے ہاں پانی مانگے تا میں پانی دینا نو لکھ دیا کھے چک پا کے علیہ سگر بات سے پانی مانگے یزیدی فوج اچ بغاوا شورے دیکھ آدھے یار اٹھ چھڑوں گھوڑے چھڑوں مشکل ہے کہ دوڑیں آدھے یار بچے کتنا پانی پیمنا ہے ایس اپنی فوج بغاوا دیتھی ہے ایک بغیرہ تردہ تردہ دوسرے بغیرہ دے قریب ہے آدھے اکتا کلام الحسین حسین دی کلام بند کر جب بچے ایک وار ہوڑ پانی مانگے آساڑی آپسے جنگو ویسی آدھے کیا کرا آدھے ایکو تیر مار اس تیر کمانج پائے ایس اتالے ہو تیر زمین تے ڈھے پہ وات تیر پائے وات تیر پائے وات دھے پہ جب تری جیوار زمین تے تیر جٹھائے نا ایک کمینہ دیکھ کیا دے تو عباس دی آکھے چھ تیر مار آئے بچے کو دیکھ کے ڈار گئے کیڑا مات میا جڑا سینے تے ہاتھ مار کے ہائے نہ کرے ایک کمینہ دیکھ کیا دے میں ڈریا نہیں جڑے ویلے میں تیر چلا من دی کوشش کر دا دور کھلو تی ٹبے تے کشا بھرک چکھا توں نے متھے تے موت دی پٹی بد دی ایک ہاتھ پاسے تے آئی رو کیا دی اوہر ملا اپنا تیر ہی دیکھنا میڑا صغیر ہی دے میں کیا کرا میرے کو تیر دھے پوند آئے آ دے تو تیر چلا بھاں میں رسول کو لگے بھاں میں بطول کو لگے عزتالے اس تیر کمانج پائے اچانک سینڈ رباب دی تک پائیے رو کیا دی اے آج پتہ لگ گئے جو میرے بھاں میں کچھ ہے زیج تیر کمان کیوں جتا عزتالے اور جلدی دے نال خیمے چاہے پے کا صندوق کھولے تیر کمان چاہے اس کمینے دا نشانہ بڑھایا باج پہ یہ فضاء آ لیا دے قدماتی اطلاق یاد یہ سینڈ جلدی کار بھر جائی جانگتیں جڑ گئی بی بی جلدی دے نال عزتالے اور قریب آئی بی بی ریک یاد یہ بھر جائی لڑن تو پہلے میری دونگلاندہ جواب دے بی بی دے کیا دیئے کیڑی گلاندہ جواب سینڈ آن دین میں نوے دسا توں کین دی دیئے میں کین دی دیاں بی بی دے کیا دیئے تُسا علی بات چھ دی دیئے میں امرول کیس دی دیاں بی بی دے کیا دیئے واتے اے دسا بہادر کون بی بی آد یہ تُسا بہادر توڑا بابا بہادر عزتالے بی بی مونتے ماتمکار کیا دی بھر جائی جے جانگ اور تاں تے واجب ہو وے میں ڈاک ورسو کھانا لاندھا وہ جے جانگ اور تاں تے واجب ہو وے آہا میرے کاسم دے ٹکڑے گھوڑا دے سمات چھدکے کارماتم کارماتم تیرے مذہب جماتم جائے دے بھر جائی پتر پیار آئی میں پتر چوا دینیاں میں موجز نوما دی دینیاں میں او سیندے اتھان چو چانیاں فوجا چو رستا بنا دینیاں پتر نو لے کے پیکے ٹر جاویں پتر جوانو سیا پتر نو سیرے پاویں پتر دی شادی کریں اے وین میں اپنی ماما بھینا دے اسے دا پڑنا چانا ماتمی جوانو میرے پاسے ویکھے بی بی دیکھیا دی اے نیا لیا سین لاکھ آسگر ہو ونہ حسین بادشا تو قربان بی بی آدی بر جائی لڑ دی کیوں بی بی روکیا دی اے سین میں تیر انداز اندھی دیاں میں جان دیاں کمین دا نشان آسگر نئی اے و سین بادشا نو تیر مارنا چانا اے اے زتالی بی بی موتے ماتم کار کیا دی بر جائی وات لڑ نئی پتر نو آگا کار لڑک نا داہی لائے بی بی اکل مار کیا دی وی لال گردن سدھی کریں تیر بیون لگ ویسیا اپنے باہ بیلے حتہ تے اٹھے روکے کاتل دے پاسے دیکھیا دائے میں پانی مانگیا مجرم میں ہاں صدقے 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 مجرم میں ہاں بے جرم چانے زہر آدہ رکھ شست سہی تیڑا ہاتھ پہ اکام دے صدقے صدقے نیا نماتم کرنا نیا نماتم کرنا میں نو عزت دی کا سمیں چل گیا کزادہ تیر ایک تیر دو کام کی تین کیڑا کام اسگر دا گال حسین دا باز سیدے کے ادھے میں ڈالال راج کے پیتائی سیدے کے ادھے راج کے پیتائی خوشک لبانچو آواز یہ بابا تیرا باز خوشک لبانچو آدھے میں ڈیمان نراز نہ ہوئے یہ جاتا لے ہو شریعت آ دیئے کوئی پیو پتر دی کبر نہ بڑاوے کوئی پیو پتر نو کبر چلا آوے ہو ہلکے دے ماتمی ہو کربلا چلیے منظر کیڑا بنے یہ پہلا پیو ہے دنیا تے یہ پہلا پیو ہے دنیا تے جیڑا پتر دی کبر بڑنے دا پئے یہ پہلا پیو ہے دنیا تے جیڑا پتر دی کبر بڑنے دا پئے رب جانے کے مجبوری تو موسیقی موسیقی موسیقی